بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج میں آپ کو میتھمیٹکس نائنٹ کلاس کی بک میں سے جو یونٹ نمبر وان ہے اس کا کوسچن نمبر وان سمجھاؤں گا پہلے ہم نے یہ جو کوسچن نمبر وان تھا اس کو کریمر رول سے سال کیا تھا آج ہم انورجن میتھڈ سے کریں گے اور اردو میڈیم کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انورجن میتھڈ کو ماکوس کا طریقہ کہتے ہیں ذربی ماکوس یا ماکوس کا طریقہ اب ہم نے ماکوس کے طریقے یعنی کہ انورجن میتھڈ کے ذریعے اس کوسچن کو سال کرنا ہے ہم نے ایکس اور وائی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور ہمیں ہمارے پاس دو ایکویشنز یہ گیون ہے اس کوسچن کو سال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دو آپ کے پاس ایکویشنز گیون ہوگی ان کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے ایک ایک ایکویشن آپ اوپر لکھ لیں اور ایک ایکویشن آپ نے اس کے نیچے لکھ دینی اس کو میں نے اوپر لکھ دیا اور اس کو اس ایکویشن کے نیچے لکھ دیا یہ اب آپ کی مرضی ہے بے شک آپ اس ایکویشن کو اوپر لکھ لیں یا اس ایکویشن کو اوپر لکھ لیں جو مرضی آپ ایکویشن اوپر لکھیں اس سے کوسٹن کو اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا آنسر پھر بھی ٹھیک ہی آئے گا اب یہ دو ایکویشن لکھنے کے بعد اس کی میٹرکس فارم بنانی ہے مائٹرکس فارم یہ ہوتی ہے یہ جو اس کے کوفیشنٹ ہے x اور y کے کوفیشنٹ وہ آپ نے اس مائٹرکس کے اندر لکھ رہے ہیں تو x کا کوفیشنٹ ادھر کیا ہے 2 اور ادھر y کا کوفیشنٹ کیا ہے مائنس 2 یہ جو سائن ہے مائنس کا اس کو آپ نے لازمی لگانا ہے یہاں پر مائنس 2 اگر آپ ادھر مائنس نہیں لگاتے تو پھر آپ کا کوسچن غلط ہو جائے گا اس وجہ سے یہ والا مائنس جو ہے اگر کسی جگہ پر مائنس لکھا ہے کسی کوفیشنٹ کے ساتھ اس کو آپ نے لازمی لکھنا ہوگا اور ادھر x کے ساتھ کیا لکھا ہے 3 تو ادھر ہم 3 لکھ دیں گے ادھر y کے ساتھ لکھا ہے 2 ادھر ہم 2 لکھ دیں گے اس کے بعد ایک اور مائٹرکس بناتے ہیں یہ چھوٹا مائٹرکس ہوتا ہے یہ بڑا مائٹرکس یہ اس ہے چھوٹا مائٹرکس اس میں چار ویلیوز لکھنی ہوتی ہیں اور اس میں صرف دو اور اس میں آپ نے ویریابل لکھنا ہے ادھر ویریابل ہمارے پاس x اور y ہے صرف اس کو ایک ایک دفعہ لکھنا ہے ایک بار x کو لکھنا اور ایک بار y کو لکھ دینا اس کے بعد آگے is equal to ادھر is equal to لگا دیں گے اور اس کے بعد یہ لکھا 4 اور 6 تو ادھر ہم نے لکھ دینا 4 اور 6 تو یہ ہمارے پاس اس کی مائٹرکس فارم بن گئی ہے پہلے ایکویشن سی ایکویشن سے ہم نے اس کو مائٹرکس کی فارم کے اندر کر لیا اب یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہا دیں گے یہ a کے برابر ہیں یہ والی چیز بڑے x کے برابر ہیں اور is equal to کے نیچے is equal to لکھتے ہیں اور اس کو کہا دیں یہ کس کے برابر ہے b کے برابر ہیں جو کریمر رول تھا وہ ادھر تک سیم تھا یعنی کہ انورجن میتھڈ کا کوسچن پیپر میں آئی یا کریمر رول والا آئے تو یہ والی جو سٹیپ ہیں یہ آپ نے سیم دونوں کوسچن کے اندر کرنے ہیں اب انورجن میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ x اپنی جگہ پہ رہتا ہے یہ جو a ہے اس a نے دوسری سیڈ پر جا کر کیا بن جانا ہے a انورس a اس سیڈ پر آکے a انورس ہو گیا اور اس کو آگے لکھیں گے b اور ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ a انورس آپ نے پہلے لکھنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ a کو دوسری طرف لے جائیں تو a انورس لیکن b کے بعد لکھتے ہیں نہیں اس کو آپ نے b سے پہلے لکھنا ہوتا ہے اب اس کو ہم equation number one کا نام دے کر چھوڑ دیتے ہیں اب اس equation کے اندر ہم دیکھیں تو تین چیزیں ہیں ایک x ایک a انورس اور ایک b تو x کی ویلیو بھی ہمارے پاس ہے b کی ویلیو بھی ہمارے پاس ہے اور a انورس کی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس صرف a کی ویلیو ہے یہ جو دی گئی ہے لیکن a انورس کی ویلیو نہیں ہیں اب ہم نے a سے a انورس نکالنا تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ہم نے a انورس ملوم کرنا اور a انورس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے a انورس کا جو فارمولہ وہ یہ ہے one divided by a کا mod into a joint of a into a joint of a تو اگر a انورس کے فارمولے میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک a کا mod اور ایک a joint of a اگر ان دو چیزوں کا ہمیں پتہ چال جائے تو ہم a انورس ملوم کر سکتے ہیں تو اب ہم کریں گے یہ کہ a کو دو بار لکھ لیں گے a کو دو بار لکھ لیں گے ایک اس کے برابر ہے two minus two three اور two اس کو ایک بار لکھا اور ایک دفعہ اس کو ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں تو ادھر ہم لکھ دیں گے two minus two three اور two جب a کو میں نے دو بار لکھ لیا تو اس a میں سے میں a mod نکال لوں گا اور اس a کی value سے میں a joint of a نکال لوں گا اچھا a mod کا طریقہ کیا ہوتا کہ آپ نے یہ a کے ساتھ سیدھی لائنیں لگانی ہیں دونوں طرف اس کا مطلب mod ہے اور یہ جو bracket ہے اس کو آپ نے ختم کر کے اس جگہ پر بھی لائنیں کیا کر دینی ہے سیدھی کر دینی ہے یہ bracket کو ختم کر کر سیدھی لائن لگا دی اب a کا mod جو ہے یہ برابر آجے گا سب سے پہلے ان دو ٹرمز کو ملٹیپلائے کرتے ہیں two into two پھر minus فارمولے کا لکھنا ہے یہ والا جو minus ہے یہ آپ کو پوششن میں کئی نہیں گیوانا یہ آپ نے اپنے پاس سے لکھنا ہوتا ہے یہ فارمولے کا minus ہے تو فارمولہ کیا پہلے یہ جو diagonal ہے two اور یہ والے two والے اس کو multiply کرنا پھر minus لگانا پھر اس طرف کو multiply کرنا یعنی کہ ان دو ٹرمز کو multiply کرنا three کو آپ نے multiply کرنا minus two کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آجائے گا a کا mod is equal to two two zero four اور minus اور minus plus three two zero six تو اس طرح ہمارے پاس جو a mod cancer آئے گا وہ کتنا آجائے گا ten آجائے گا تو ایک چیز تو ہم نے find car لی ہے اب adjoint of a ملوم کرنا adjoint of a میں ہم کیا کرتے ہیں ادھر صرف یہ ایک step میں ہی ہو جائے گا adjoint of a لکھ دینا ادھر a لکھ ہے ادھر کیا لکھ دینا adjoint of a اب آپ نے اس کے اندر دو کام کرنے ہوتے ہیں adjoint of a میں دو کام کون سے کرنے ہیں کہ یہ جو دو terms ہوتی ہیں یعنی ان کی آپ نے جگہ چینج کر دینی ہے ان دونوں کی کیا کر دینی ہے جگہ چینج کر دینی ہے اور یہ جو دو terms ہوں گی انہوں کی آپ نے علامت چینج کرنی ہے یعنی کہ sign جو ہیں وہ چینج کرنے ہیں اچھا ان دو کی اگر میں جگہ چینج کر دینی ہے two اوپر آج ہے اور دوسرا two نیچے آج ہے تو وہ تو اسی طرح ہی رہے گا کیونکہ دونوں two ہیں اگر two کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوتا تو پھر زیادہ آپ کو پتہ چال جانا تھا اچھی طرح کہ جگہ چینج ہوئی ہے تو اس کی ہم نے جگہ چینج کر دیا لیکن ہمیں پتہ نہیں چاہ رہے کہ کی ہے یا نہیں کیونکہ دونوں time same ہے تو پھر بھی آپ نے کیا کر دی جگہ چینج کر دیا اب ان دو کیا آپ نے sign چینج کرنے ہیں یہ minus two لکھا ہوئے تو اس کو ہم کیا لکھ دیں گے plus two لکھ دیں گے اور یہ three لکھا ہوئے تو یہ کیا ہو جائے گا minus three تو plus آپ کے اپنی مرضی ہے لکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے نہ لکھیں پھر بھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے a joint of a بھی ملوم کر لیا اور a کا مارڈ بھی ملوم کر لیا اب اس کے بعد ہم نے یہ والا فارمولہ دوبارہ لکھنا ہے یہ جو a inverse کا فارمولہ ہے اس کو ایک دفعہ ہم دوبارہ لکھیں گے a inverse برابر ہے one divided by a کا مارڈ into a joint of a اب ہم values put کر دیتے ہیں کس کس کی value put کرنی ہے a mod کی value put کرنی ہے a mod کس کے برابر ہے 10 کے برابر ہے اس جگہ پر ہم 10 لکھ دیں گے اور a joint of a کس کے برابر ہے a joint of a کی value کیا given ہے 2 ادھر بھی 2 اور اس جگہ پر minus 3 اور اس جگہ پر 2 یہ ہم نے a inverse کی value find کر لیا اب ہم لکھیں گے equation number one implies that کہ equation number one کو ہم دوبارہ لکھنے لے گئے ہیں وہ equation number one کیا تھی وہ تھی x is equal to a inverse b اب اس equation کے اندر ہم نے تینوں چیزوں کی values put کر دیتے ہیں x کی بھی a inverse کی بھی اور b کی بھی no putting the value of no putting the values of x a inverse and b ان تینوں کی ہم نے values put کر دی x کس کے برابر ہے اگر یہ درست ہم دیکھیں x کس کے برابر تھا small x اور small y کے اس کے بعد a inverse a inverse کا بھی ہم نے answer نکال ہے one divided by ten into 2 2 minus 3 into 2 اب اس کے بعد کس کی ہم نے value put کرنی ہے b کی تو b کی value ادھر question سے دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے اس کو solve کیا ہے یہ کتنی ہے 4 اور 6 تو اس جگہ پر کیا آ جائے گا 4 اور 6 تو یہ ہم نے equation number one کے اندر یہ values put کر دیا اب یہ جو دونوں terms ہیں یہ جو دو matrix دیئے گئے ہیں ان کو ہم نے multiply کرنا تو multiply کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی انتہائی آسان ہے آپ نے اس کے اوپر arrow بنا لینا اور ایک arrow آپ نے اس کے ساتھ بنا لینا اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو arrow کی tail ہے اس arrow کی tail کے ساتھ multiply ہوگی تو اس کی tail پر کیا لکھے اس arrow کی tail پر لکھا ہے two تو ادھر ہم لکھیں گے two اور اس کی arrow کی tail پر کیا لکھا ہے four تو اس جگہ پر کیا لکھ لیں گے four tail tail کے ساتھ multiply ہوگی اس کے بعد فارمولے کا plus آئے گا یہ جو ہوتا ہے نا mod جب mod ملوم کرتے ہیں اس میں فارمولے کا minus آتا ہے اور جس time ہم multiplication کر رہے ہوتے ہیں تو پھر arrow کی tail کو tail کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں فارمولے کا plus ادھر آپ نے plus لکھنا ہے اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے اس کے بعد head نے head سے multiply ہونا ہے arrow کے head کے اوپر کیا لکھا ہوگا ہے two تو ادھر ہم لکھ دیں گے two اور اس arrow کے head پر کیا لکھا ہوگا ہے six تو اس جگہ پر لکھا جائے گا six اور یہ ہم نے bracket بان کار دی اب آپ سمجھیں کہ آپ نے جو پہلی row ہے اس کو multiply کر لیا ہے تو بے شک آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں تاکہ یہ آپ کو نظر نہ آئے اس کے بعد ایک اور arrow لگائیں جو اس سے نچلی row ہے اس کے اوپر ہم نے arrow لگا اب سیم یہی کام اس کے ساتھ کرنا ہے tail tail کے ساتھ multiply ہوگی minus three multiply ہوگا four کے ساتھ اور پھر plus فارمولے کا two multiply ہوگا six کے ساتھ تو یہ جو head اور یہ head یہ آپ اس میں multiply ہوگے تو اس کو multiply کرنے کا ایک اور آسان طریقہ بھی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا two two minus three اور minus three اس کو آپ شروع میں لکھ لیں two two minus three اور two اور یہ جو بعد میں چیز لکھی ہوئی ہے نا four اس کو پہلی والی جو terms ہیں ان کے ساتھ multiply کر دیں اور six کو بعد والی جو terms ہیں اس کے ساتھ multiply کر دیں تو ایک تو یہ arrow والا طریقہ ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ پہلا جو column ہے یا matrix ہے اس کو آپ اسی طرح لکھتے ہیں brackets کے اندر اور پھر یہ جو two ہے اس کو شروع والی جو column ہے اس کے ساتھ multiply کریں اور یہ جو بعد میں six لکھا ہے اور اس کو بعد والے جو term ان کے ساتھ multiply کر دیں اور بیچ میں بلاس لکھتے ہیں اچھا اب اس کے بعد اس کو مزید simplify کرتے ہیں یہ آجے گا ہمارے پاس x y اور ادھر آ گیا one by ten اور اب اس کا ہم answer لکھتے ہیں کہ four multiply two یا two multiply four تو کتنا آ گیا eight پھر آگے فارمولے کا plus اور پھر ان دونوں کو multiply کرنا two six are twelve تو اس جگہ پر آجے گا twelve اب اس کو اگر ہم multiply کریں plus minus یہ ہوگا minus three fours are twelve آگے آگے پلاس اور two six are twelve یہ بھی کتنا آگیا twelve آگیا تو یہاں سے ہمارے پاس x y یہ برابر آجے گا one by ten is equal to اوپر کتنا آگیا eight اور twelve کو ایڈ کریں گے تو twenty اور یہ minus twelve اور پلاس twelve یہ zero ہو جائے گا اب یہ جو ten ہے جو اس کے نیچے لکھا ہو ہے اس نے اس کے نیچے بھی آجے اور اس کے نیچے بھی کیونکہ یہ one divided by ten تو یہ divide ہو رہا ہے ten تو ten کو ہم پہلی term کے ساتھ بھی divide کر دیں گے اور second term کے ساتھ بھی divide کر دیں گے twenty divided by ten اور zero divided by ten تو یہاں سے ہمارے پاس x اور y کی جو value آئے گی وہ آجے گی two اور y کی value آجے گی zero تو اس کا مطلب یہ x کیس کے برابر ہے x برابر ہے two کے اور y برابر ہے zero کے تو یہی چیز ہم نے find کرنی تھی کہ کیونکہ question میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے small x اور small y کی value find کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ کہا تھا small x اور small y کی value find کرنی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کی value find کریں گے تو میرہ student صاحب کو اس question کی سمجھ آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ